جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیڈی ایس سے ہوں گے اپنے تمام دوستوں کا اپنے چینل فارڈ کورڈ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں جی جی لیکسیز ہے جی ایس تھری ہنڈر فیفٹی گاڑی میں مسئلہ یہ آئے کہ گاڑی یہاں سے ایکسیڈنٹ ہے اور یہ جی لائٹ جو ہے یہاں سے اس کی وائرنگ جو ہے کٹ گئی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے میں نے کچھ وائرنگ لگائی ہیں اور ابھی یہ اس کی زیادہ وائرنگ جو ہے ابھی باقی ہیں اور یہ جی اس کا گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی وائرنگ باقی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس کی وائرنگ ڈائیگرام ایک تو شیئر کروں اور دوسرا یہ آپ کو شیئر کروں کہ کیسے آپ اگر وائرنگ آپ کی کٹ جائے کہیں سے بھی کٹ جائے تو کیسے آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ گریپ تھا یہ گریپ جو ہے وہ کسٹمر نیا لے کے آئے اور وائرنگ یہاں سے اس کی کٹ گئی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی میں نے یہ چار وائریں جو ہے وہ ابھی تک لگا دی ہیں اور کیسے آپ نے باقی وائریں لگانی ہیں تو اس میں یہ کمپیوٹر سے اس کی جو ہے لائٹ یہاں سے اپریٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائید پر تو یہاں سے جو اس کی لائٹ ہے یہ کمپیوٹر سے اپریٹ ہوتی ہے تو اس کو اگر ایو کی وائر آپ اس کی گلت لگائیں گے تو اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک تو آپ تپس اس طرح کا میٹر ہو کیونکہ جیسے ہی کمپیوٹر میں ان گاڑی میں کمپیوٹر آ جاتا ہے تو پھر اس میں کین ہائی اور کین لو کی وائریں آ جاتی ہیں اس میں کین کی وائرنگ آ جاتی ہے اور کین کی وائرنگ جو ہے وہ جو نارمل ٹیسٹر ہے آپ کا اس طرح کا ٹیسٹر اس سے آپ اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے آپ کو وہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری جو وائر ہے کونسی کین ہے کی ہے ہے کیونکہ اس میں جو ایک رنٹ وہ شوہ نہیں ہوگا کیونکہ دو وولٹ ہوتے ہیں اور یہGetھ بارrun وولٹ کا ٹیسٹر ہے تو اس میں وہ شوہ نہیں ہوگا تو اس کو دائیگنوز کرنے کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک تو ملٹی میٹر لازمی ہونا چاہیے اور دوسری اہم چیز جو کہ وہ آپ کے پاس all data اس کی وائرنگ کا ڈائیقریم اگر آپ کے پاس ڈائیگرام نہیں ہعو تو آپ دوسری وائریں ہیں اب جو تین وائریں ہیں dream بلیک کلر دیکھیں شرک میں وائریں اپنے وائرٹ وائے سکے وائریں کے're می geld لگنے گی ایڈ لائٹ کنٹرول اسی یوں سب اسمبلی لیفت ہینڈ کی تو اس کی یہ آپ دیکھffentlichے ہیں تیرہ نمبر جو ہماری وائر ہے یہ گرین کلر کی ہے جو اسے ہاری ہے جس میں ہماری کرنٹ آئے گی تو یہ آپ گریپ دیکھیں اس کا گریپ دیکھیں جو اس میں یہ جی یہ گیارہ اور بارہ اور تیرہ یہ تیرہ نمبر ہے جو میں نے لگا دیا اور ایک جو اس میں یہ وائر ہے یہ ارکی ہے یہ گراؤنٹ آپ دیکھیں ہیں یہی اس کا گرانڈ ہوا ہے اور یہاں سے آپ کو چیک رہا تھا یہ اس کا جی گریپ ہے یہ آپ دیکھیں جی تیرہ نمبر گرین جو آپ کو میں نے چیک کر آ دی ہے یہ تیرہ نمبر گرین ہے اس میں تیرہ نمبر گرین لگا دی اب یہاں پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی وائر نہیں ہے اور یہاں سے میں آگے لے کے جاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی اس کی مکمل جو ہے یہ لائٹ کا ڈائیگرام ہے یہ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اب ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک ہوا بھائی یہ بلکہ پریس نہیں ہوا بلکہ کٹ نہیں ہوا انگیس کی آگے وائرنگ ہے یہ دیکھیں یہ بلکہ سیدھی ہے یہاں سے لائن اس کی یہاں سے وائرنگ شروع ہو رہی ہے وہ آگے جا رہی ہے یہاں سے آگے دیکھیں یہاں سے پھر وہ ہی ڈیزائن ہے اور یہاں سے پھر وہ بند ہو رہے یعنی کہ اب ہماری جو وائرنگ profile وائرنگ ہے یہاں تک وہ کمپلیٹ ہو ج� گیا لائٹ کی تو تیرہ نمبر آپ کو بتا دیا اور اس میں اب بارہ نمبر گرونڈ ہے بارہ اور بارہ دیکھیں یہ اس میں بارہ نمبر ہے یہ اس میں بارہ نمبر ہے اور یہ تیرہ نمبر اس میں کرنٹ ہے اس کے جو اور ارلے کی ہے دیکھیں یہاں سے پھر آپ کو اس کا گریپ جو ہے وہ سب سے پہلے چیک کر آ دے تو بارہ نمبر گرونڈ اور تیرہ نمبر جو اس میں کرنٹ ہے وہ ہے اور بعد میں جی اس میں یہ جی دیکھیں اب بائیس آہ تیس اور چوبیس نمبر کین ہائی اور کین لو کی وائریں ہیں دیکھیں کین ہائی اور کین کی لوگ وائریں پیچھے سے دیکھیں یہ وائٹ اور بلیک ہے اور آگے جا کے گریپ سے ہو کر یہ وائریں جو ہے چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس میں گرین میں اور بلیک بھی آ چکی ہیں تو اب میں نے اس کا یہ لگایا ہوگا ہے دیکھیں ملٹی میٹر اور یہاں سے ہم آپ نے فائنڈ آؤٹ کریں گے ہماری جو وائرنگ یہاں آئی ہویا ہے اس میں کین ہائی اور کین لو کی کونسی وائر ہے تو میٹر میں اپنے کو سیٹ کرتا ہوں اور ارث یہاں سے لگا دیتا ہوں دیکھیں اس میں یہ بلیک کلر کی وائر ہے یہ دیکھیں بلیک کلر کی وائر میں وولٹ کتنے آ رہے ہیں 0.55 اگنیشن سوچ میں رہا آن ہے تو کین ہائی اور کین لو میں دونوں وائروں میں ملا کے وولٹ آئیں گے پانچ وولٹ کے قریب تو ایک میں آئیں گے دو شریعہ تین چار دوسرے میں دو شریعہ ساتھ مکمل وولٹ ہوں گے وہ پانچ وولٹ ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ گرین بتا رہا ہے یہ دیکھیں جی گرین ہے سب سے پہلے ہمیں کین لو کی وائر چیک کریں گے یہ دیکھیں جی گرین گرین کو میں نے لگایا ہوئے اور آپ وولٹ دیکھیں جی 2.32 یعنی کہ 2.3 کے قریب اس کے وولٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ کین ہائی کی ہے تو یہ بلیک کلر کی میں نے وائر پہلے فائنڈ اوٹ کی ہوئی تھی یہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں 2.71 یعنی 7 اور 3 یہ ہوگے 10 پورے اور 2.7 اور 2.3 یہ ہمارے ہوگے پورے پانچ وولٹ دونوں ملاقے پانچ وولٹ ہوگے تو آپ دیکھیں جی دونوں پانچ وولٹ اس کے مکمل ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے دونوں کی وائر ہیں جو کہ ہمارے اس کے لاسٹ میں گرپ کے لاسٹ میں جا رہی ہیں یہاں سے دیکھیں جی تیس نمبر اور چوبیس نمبر جو کہ بلکل لاسٹ میں جا رہی ہیں یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ترجم ڈ resurrectionные last میں اس کے ..... تو اکیس اور بائیس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکیس نمبر اور بائیس نمبر بھی white aer colocar 21 اور 22 نمبر پر لگی گی اور تو 24% آپ کو بتا دی ہے کین ہائی اور کین لوگ کی ہے اور یہاں سے 19 اور 20 پھر یہ بلیک ہے یہ ایک بلیک تو ہم لگا دیں گے جدر یعنی کین ہائی اور کین لوگ کی ایک بلیک چلی گی اور دو بلیک ابھی باقی ہیں تو اس میں ایک تو بیس نمبر پر لگے گی اور دوسری جو ہے وہ پندرہ نمبر پر لگے گی تو اس کے بھی وولٹ چیک کریں گے اس میں جو اوپر اس کے سینسر کے اوپر جائے گی یہ پندرہ نمبر وائر اس میں دس وولٹ ہو گئے تو وہ ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں جو ہماری دس وولٹ والی ہے وہ اس میں اس کے ہائٹ سینسر پر جائے گی تو دیکھیں اس میں وولٹ نہیں ہے اس میں zーヤ پوائنٹ جی تو ایک میں دیکھیں ایک میں آپ کو بتایا فور پوائنٹ دیگا ہے زیرو کو وولٹ ہے اور دوسرا جو ہے دس وولٹ یہ دس وولٹ جو ہے یہ ہماری اوپر سینسر پر جائیں گے دو دس when یہ ہمارے اوپر سینسر پر جائیں گے یہ تین وائریں جو ہماری اوپر سینسر کی ہیں جو اس کو اوپر نیچے جو ہائٹ کنٹرول سینسر ہے یہ اس کی وائریں ہیں تو یہ لگا کے پھر آپ کو لائٹ آن آف کر کے چیک کر آتا جی تو اس کے وائرنگ میں نے لگا دیا یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں ساری وائریں میں نے اس کی لگا دی اور جو طریقہ کا بتایا ہے آپ نے وہی کرنا ہے اور دوسری بات ایک اور کہ اگر آپ کے پاس یہ سلیپ ہے یہ اس کو لگا کے اوپر سے آپ اس کو ہیٹ گان سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہیٹ گان ہے تو وہ بہت ہے تو اب ہماری جو لائٹ ہے ہم اس کو لگاتے ہیں یہ اس کو لگا دیکھ رہے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اور اب گاڑی کو ہم کنکٹ کر کے چیک کرتے ہیں جی جی تو الحمدللہ ہماری جو لائٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اوکے ہو چکی ہے اب لائٹ ہمارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی یہ بھی دیکھیں اب یہ اس کی لو ہے اب اس کو میں ہائی کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے یہاں سے اس کو میں ہائی کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کی ہائی بھی جو ہے وہ لوکے ہو چکی ہے اور جو مسلم ہمارا آ رہا تھا وائرنگ کا وہ آپ کے سامنے میں نے اس کو سالف کی ہے اس طرح کا اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسو آ رہا ہو اس طرح کا کوئی بھی آپ کے ساتھ بھی ایسو آ رہا ہو تو آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو ملٹی میٹر ہو ملٹی میٹر ہو ملٹی میٹر کے بعد اگر کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی ڈائیگرام ہو کیونکہ اگر اس طرح کی سیم وائریں ایک طرح کی ہوں گی تو وائریں آپ غلط لگائیں گے اس کو بی سی ایم میں جو ساری وائریں بی سی ایم اور کمپیوٹر سے آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی ایڈاپشن لائٹ ہوتی ہیں وہاں سے اس کی آ رہی ہوتی ہیں پھر اس میں برابنہ ماسک کی ہے تو کوشش کریں گے اگر آپ کے پاس آل ڈائٹ ہے اور آپ کے پاس یہ ملٹی میٹر کا جو ہے وہ اسنمال کیا کریں ان کام میں کین ہائی اور کین لوگ کی وائریں جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے اور ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں سے کوئی گائیڈ کر سکو اور کس طریقے سے آپ نے وائرنگ چیک کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کوئی بھی وائرنگ کا ایشو آ رہا ہو تو آپ سالف کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر چینل پر پہلی دفعہ تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ